بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیات لازمی جماعت نہم بچو صفحہ نمبر پینسر نکالیں آج ہم موضوعاتی متعلیہ کے سبق نمبر چار کی پڑھائی کریں گے جس کا عنوان ہے زکاة اس سبق میں ہم زکاة کی فرضیت، اہمیت اور مصارف کے بارے میں پڑھیں گے زکاة کے لفظی معنی ہے پاک ہونا، نشنما پانا اور بڑھنا جبکہ شرعی صلاح میں زکاة سے مراد مال کا وہ حصہ ہے جو صاحب نصاب مسلمان اپنے مال میں سے ایک محسوس شرعہ کے حساب سے صلانہ اللہ کی راہ میں حرج کرتا ہے بچو صاحب سے پہلے ہم زکاة کی فرضیت کے بارے میں پڑھیں گے زکاة فتح مکہ کے بعد آٹھ ہجری میں اس وقت فرض ہوئی جب یہ آیت نازل ہوئی اس آیت کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کرو اور اس کے ذریعے سے ان کے مالوں کو پاک صاف کرو زکاة ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے قرآن مجید میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زکاة پر ہی زور دیا گیا اکثر جگہ پر نماز اور زکاة کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے نماز قائم کرو اور زکاة دیتے رہو اس کے بعد زکاة کی اہمیت بیان کی گئی ہے زکاة کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے دین اسلام کے پانچ رکن ہیں اور ان میں سے زکاة چوتھا رکن ہے زکاة ایک مالی عبادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة ادا کرنے کی بہت زیادہ تاقید کی ہے اس کے ذریعے سے معاشرے کے محروم اور مفلس افراد کی کفالت کی جاتی ہے زکاة امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے جس سے معاشی حالت بہتر ہوتی ہے زکاة دینے سے انسان کے دل میں مال کی محبت ہتم ہو جاتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ فروغ پاتا ہے قرآن مجید میں زکاة ادا نہ کرنے والوں کو سخت قسم کی سزا سنائی گئی قرآن مجید میں ارشاد ہے جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں حرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی حبر سنا دیجئے نیکس پوائنٹ ہے مسارف مسارف کے معنی ہے حرچ کرنے کی جگہ یعنی زکاة کا مال جہاں جہاں حرچ کیا جا سکتا ہے قرآن حکیم نے زکاة کے آٹھ مسارف پیان کیے ہیں ان میں غریب، مسکین، مسافر، کرزدار سب شامل ہو جاتے ہیں لیکن بہت ضروری ہے کہ زکاة دیتے ہوئے ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کا حیاء رکھیں اور اس کے بعد باہر کے لوگوں کو زکاة دیں چلیں ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں فرضیت زکاة کے لفظی معنی ہے پاک ہونا، نشنما پانا اور بڑھنا یہ مالی عبادت دین اسلام کا ایک رکن ہے جو ایک صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے ایک خاص شرع کے مطابق فرض ہے زکاة ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آہرت میں عجر و ثواب ملتا ہے زکاة ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے قرآن کریم میں اکثر مقامات پر نماز اور زکاة کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے چنانچہ قرآن کریم میں نماز قائم کرو اور زکاة دیتے رہو کا حکم بار بار دہرایا گیا ہے اہمیت زکاة کی اہمیت اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ اگرون بارگائی نبوت میں حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکاة کا ذکر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد جب بعض لوگوں نے زکاة ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے حلاف جہاد کیا زکاة ادا نہ کرنے والوں کے حلاف قرآن مجید نے سخت وعید سنائی ہے جس کا اندازہ قرآن مجید کی نیاز سے لگایا جا سکتا ہے جو لوگ سونا چاندی سیند سیند کر جمع کر کے حزانہ بنا کر جمع کر کے حزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی رامحرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی حبر سنا دیجئے اس دن یعنی کہ قیامت کے دن سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ ہے وہ حزانہ جو تم اپنے لئے جمع کر کے لائے ہو اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے زکاة سماجی فلاہ و بیبود کا بہترین ذریعہ ہے زکاة کے ذریعے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہو جاتی ہے اور اس طرح معاشرے میں نفرت اور انتقام کی وجہے ہمدردی اور اترام اور باہیمی محبت کی جذبے کو فروغ حاصل ہوتا ہے زکاة دینے والوں کے دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ غالب آ جاتا ہے غریبوں سے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے اور دولت کے گردش میں آنے سے معاشرے کے افراد کی مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے مسارف قرآن حکیم نے زکاة کے آٹھ مسارف بیان کیے ہیں ترجمہ زکاة تو غریبوں مسکینوں زکاة کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لئے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف چوڑنا ہے نیکسٹ پیج اور گردن چھڑانے میں یعنی کہ غلاموں کو ازاد کروانے میں جو تاوان بھرے کرزدار اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے سلسلے میں یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اس آیت کی روشنی میں زکاة کے آٹھ مسارف یہ ہیں سب سے پہلے ہے فقراء وہ لوگ جن کے پاس اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لئے مال ناکافی ہو اور وہ تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے ہوں نیکسٹ ہے مساکین مساکین جن لوگوں کے پاس اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لئے بلکل بھی مال موجود نہیں ہے نیکسٹ آملین زکاة کے محکمے کے ملازم اس سے مراد وہ اہلکار ہیں جو محکمہ زکاة میں کام کرتے ہیں تعلیف قلب جن کی مالی امداد کر کے اسلام کی طرف مائل کرنا یا اسلام پر ثابت قدم رکھنا مطلوب ہو رکاب اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہوں اور زکاة کے مال سے ان کی قیمت ادا کر کے ازاد کر دیا جائے غارمین مقروض اس سے مراد وہ مقروض لوگ ہیں جن میں اپنا کرزہ چکانے کی حمد نہ ہو زکاة فانڈ سے ان کا کرزہ ادا کیا جا سکتا ہے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کیے جانے والے تمام نیک کام مثلا سماجی بہبود نفعیامہ کے کام اسی طرح دین اسلام کے شعات سربلندی اور جہاد کے لیے حرچ کرنا اس میں شامل ہے ابن سبیل اس سے مراد مسافر ہے جن مسافروں کا حرچ حتم ہو جائے یعنی دورانے سفر کوئی حادثہ پیش آ جائے اور ان کے پاس حرجات کے لیے رقم حتم ہو جائے تو زکاة فانڈ سے ان کی عمدات کی جا سکتی ہے زکاة دیتے وقت پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا حیار رکھا جائے باہر کے لوگوں کو بعد میں دی جائے اس طرح جو لوگ خود بڑھ کر سوال نہیں کرتے غربت کے بوجود خوددار اور غیرت مند ہوتے ہیں انہیں تلاش کر کے زکاة و صدقات دیے جائیں مشک بچو اس مشک میں آپ کے چار سوالات موجود ہیں ان چاروں سوالات کو آپ نے زیائے اسلامیات سے یاد کرنا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا شکریہ